جمہو کشویر میں کل ہی زوردار ووٹنگ ہوئی ہے لیکن اگلے ہی دن پاکستان نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی نے بڑے عاروپ لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ زیادہ باچت کے لیے میرے ساتھ ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر پانکھرڑا جی جس طرح کا عاروپ ہے پاکستان کے جو ہمنیسٹر ہیں خواہد شاہد وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی عاروپ لگا رہی ہے کہ تیزو ستر کی واپسی پاکستان کی جاتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں پھر سے کہہ رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں دوول صاحب سے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے کے لیے پیگرسس دے دیجئے تاکہ ہم بے نکاب کر سکیں جگل بندی جو چلتی ہے پاکستان اور بی جے پی کی جب بی جے پی کو مسئبت آتی ہے یا ضرورت پڑتی ہے پاکستان سے ایک لیو لیٹر آ جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے صرف پیگرسس چاہیے سوال یہ ہے کہ جو اس طرح کی بات خواجہ نے کہی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں تیزو ستر کی واپسی کو بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بی جے پی اور پاکستان کی جگل بندی اصلی سٹوری یہ ہے آپ سٹوری کیوں مسئل کر رہے ہیں اصلی سٹوری تو یہ دکھ رہی ہے آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے بی جے پی کو پاکستان دھوڑا دھوڑا چلا آتا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ رشتہ آپ کو نہیں بتایا بتائیے کیا رشتہ ہے بی جے پی سے جا کر کیا رشتہ ہے آپ کا نہیں بتایتے جواب نہیں دیتے تو ان سے کہیے پیگرسس دے دیجئے جو بی اس گھنٹے کے لیے کوئی سارے جواب مل جائیں گے آج پردان منطری خود جمہو کشمیر میں ہیں اور کٹرہ میں ریلی کریں گے پچھلی بار بھی وہ گئے تھے انہوں نے بہت سارے اورپ لگایا تھے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس جس طرح سی تیس ستر کی واپسی چاہتی ہے کانگریس ان کو سمرتھن کر رہی ہے یہ لوگ ٹرریزم کو واپس لنا چاہتے ہیں ڈس سال پہلے مینیفیسٹ ہو تھا پی ڈی پی کا کہ پاکستان کی کرنسی یہاں چلنی چاہیے اس کے بعد بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر سرکار بنائی کیوں کیا تھا اس وقت جو کومن منیمم پروگرام بنایا تھا اس میں کیا کیا لکھا تھا ہم یاد دلائیں پردان منطری کو ان کو کہیے پچھلے دس سال کا پہلے ریپورٹ کارڈ دیں کیوں سٹیٹھوڈ چھین لیا جمہو کشمیر سے اس کا جواب دیں کس ہمت سے جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں وہاں ہمت کیسے ہوتی ہے سٹیٹھوڈ چھین لیا آپ نے اور ووٹ مانگنے چلے گئے بیروزگاری کی حالت ایسی کہ جمہو کشمیر آج پورے دیش میں نمبر دو پہ آ گیا ہے بیروزگاری میں اس کا جواب دیں جا کر ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی پلیکشنز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی انٹریز ضرور ہوتی ہے کون کرتا ہے بی جے پی کرتی ہے کیوں کرتی ہے تب ہی تو پوچھ رہے ہیں رشتہ کیا کہلاتا ہے تب ہی تو پوچھ رہے ہیں جگل بندی کیوں کھیل رہے ہو یہ کیا رورہ کشتی آپ اس میں کھیل رکھی ہے پورا دیش سمجھ رہا ہے ہر بار آپ پاکستان کو ضرور ہی اپنے الیکشن میں لے کر آتے ہو کیا مطلب ہے پاکستان کا ہمارے آنطرک معاملوں میں کیوں بھاجپا اس کو سہارا لیتی ہے کیوں پاکستان کی پیچھے چھپتی ہے بی جے پی بہت بہت شکریہ باتشیت کرنے کے لیے کیمراہ میں پرکاش گپتہ کے ساتھ خورن شہزات نیوزریٹی ڈلی